مجھے شاہ صاحب ظاہر ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم جو یہ کیس اصل میں ہے کیا اور اس کا فیصلہ کیا آ سکتا ہے کس طرح سے آج عدالت نے فریکین کو سنا اور اب تھوڑا سا وقت دیا گیا ان کو دو ہفتے کا کہ آپ اپنے دلائل مکمل کر لیں جواب کے ساتھ آپ آئیں تو اس سے پہلے اب ایک عام آدمی کا اعتماد اس لائف ٹیلیکاس کو دیکھنے کے بعد ہماری عدلیہ پر بھی بڑھے گا کہ جو کچھ ہو رہا ہے لوگوں کی نظروں کے سامنے ہو رہا ہے گو کہ تھوڑا سا مشکل ہوگا ایک عام آدمی کے لیے سمجھنا چونکہ وہاں بات انگریزی میں ہو رہی ہے اور ظاہر ہے کہ پاکستان میں ایک عام آدمی کے لیے اس انگریزی کو سمجھنا جو کہ جس لینگویج میں عدالت میں بات ہو رہی ہے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے تھوڑا کنیکٹ کرنے میں شاید پرابلم ہو لیکن آنے والے دلوں میں مزید بھی کیسز اسی طرح سے لائف ٹیلیکاسٹ ہونے چاہیے کیا سمجھتے ہیں آپ جی ہونے چاہیے آپ نے بالکل میری بات کر دی میں یہی کہہ رہا تھا کہ ہر کام میں بہتری کی گنجائش ہوتی ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ آج لائف ٹیلیکاسٹ ہوئی ہے اور اگر آج یہ پروسیڈنگ اردو میں ہو رہی ہوتی تو میرا خیال ہے ہماری ایٹی پرسنٹ ابھی ہماری کیا پانچ یا دس پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ اس کو دیکھ کے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں اور اگر یہ اردو کی میں ہوتی تو زیادہ لوگ بہتر طریقے پر اس کو سمجھ سکتے ہیں لیکن پھر بھی نہ ہونے سے بہت بہتر ہے کہ لائف ٹیلیکاسٹ ہوئی لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے سپریم کورٹ میں کاروائی ہوتی ہے اور یہ پریکٹس انڈ پروسیڈنگ بل جو ہے یہ بار کی تو ایک بہت پرانی ڈیمانڈ پر یہ بنایا گیا تھا ہم نے سپریم کورٹ سے بھی ہمیشہ مطالبہ کیا کہ آپ اپنے رولز ریمنٹ کریں اور یہ جو وان ایٹی فور تری جو ہے اس کے لیے اس کے پیرامیٹرز بننے چاہیے اس میں رائٹ اف اپیل ہونا چاہیے اور اسی طرح جو بینچز بنتے ہیں وہ بھی ایک آدمی کے پاس اختیار نہیں ہونا چاہیے یہ کمیٹی کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے اور رائٹ اف اپیل ہونا چاہیے اور کسی طرح جو پرانے جو ہمارے جو کیسے جم دائر کرتے ہیں اور ان کا فکسیشن کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ ویدن فورٹین ڈیز جو ہے کوئی بھی جو ارجنٹ میٹر ہوگا وہ ویدن فورٹین ڈیز جو ہے وہ ووٹ کے سامنے لگے گا اگر آپ ریپلیکیشن دیں گے ارجنٹ تو یہ ساری چیزیں بہت بہترین تھیں اور اس کو بس بندیال صاحب کی بدنصیبی تھی کہ وہ اس کو نہیں ایمپلیمنٹ کر سکے اس سے پہلے آصف صحید کوسا صاحب سے ہماری اس پہ بات ہوئی ہم نے گلزار صاحب سے اس پہ بات کی لیکن وہ لوگ شاید وہ پرانے زمانی کی سوچ تھی جسے ہم کہتے ہیں آمرانہ سوچ تو اب یہ وقت کے ساتھ ساتھ سوچ بدد دیا ہے قاضی فائدی صاحب کی ذرا جمہوری سوچ ہے وہ اختیارات اپنے پاس رکھتے اسے اچھا نہیں سمجھتے وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو جتنے زیادہ ہم اس کو سرکچر کریں گے جتنا زیادہ اختیار تقسیم ہوگا اتنا بہتر طریقے پر استعمال ہوگا جو ہماری ادنیہ کا سب سے بڑا مستعیت ایک بندے کے پاس اختیار ہوتا تھا اور وہ بھی پیچھے کوئی اور استعمال کر رہا ہوتا تھا تو اس سے ہمارے ملک کی بہت زیادہ تباہی تھی تو آنے والا ٹائم ہم اس کیلئے اچھی امید رکھ سکتے ہیں کہ بہتر ہوگا اب جیسے جس طرح جیسے اسکازی فائزی صاحب نے کہا کہ دو سینئر ممبران سے وہ مشورہ کریں گے اور اس کے بعد وہ ایک بینچ اس پر قائم کریں گے تو اب ایک عام آدمی کے سمجھنے کے لئے ذرا آپ اگر آسان الفاظ میں سمجھا سکے کہ اب یہ کیس کی کاروائی آگے کیسے بڑھے گی یہ جو فل بینچ تھا فل کورٹ تھا یہ اب ختم ہو چکا ہے ایک نیا بینچ اب اس کی مزید سماعت کرے گا ایسے ہی ایسے نہیں ہے آج دیکھیں عائشہ ملک صاحبہ نے ایک بڑا اہم سوال کیا انہوں نے کہا کہ پریکٹس انڈ پروسیجر رائٹ ایف اپیل دیتا ہے تو جب رائٹ ایف اپیل آ جائے گا تو کیا فل کورٹ کا مطالبہ آپ پھر بھی کر سکیں گے کیونکہ فل کورٹ میں سارے ججز ایک کیس کو سن چکے ہوں گے تو پھر اپیل کون سنے گا اگر لارجر بینچ پانچ یا سات ججز بیٹ کے اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں تو آپ اپیل کا رائٹ اگر آپ کو مل جاتا ہے تو دوسرے ججز کے سامنے وہ اپیل ہوگی تو یہ سوال بھی بڑا اہم تھا کہ کیا پریکٹس انڈ پروسیجر اس مسئلے کبھی کوئی حل کرتا ہے کہ فل کورٹ کا پھر آپ کے پاس آپشن نہیں رہا کرے گا آپ پھر ایک خاص تعداد میں بینچ بنائیں گے تاں کے رائٹ آف اپیل کیلئے آپ کے پاس بیس بارکی کو تو مرح اچھا وہ سوال تھا اور بھی اس طرح سے مہت ساری چیزیں آج جو ڈسکس ہوئیں ان میں مطلب جس طرح وان ایٹی فور تھری جس طرح سے یہ پیٹیشن آئی تھی تو انہوں نے کہا کہ وان ایٹی فور تھری کے جو رائٹس ہیں اس پریکٹس انڈ پروسیجر سے وہ کس طرح سے ان کو اس پہ اثر پڑا ہے کیونکہ یہ والی پیٹیشن وان ایٹی فور تھری کی اسی صورت میں آتی ہے جب آپ کے بنیادی حکود یا آپ کے رائٹس جو ہیں وہ متاثر ہوں تو وہ یہی سوال جس کے سوال تھے کہ آپ یہ بتائیں کہ وان ایٹی فور تھری کے طرح جو پبلک امپورٹنس ہے پریکٹس انڈ پروسیجر کے آنے سے اس پر کیا اثر پڑا ہے تو اس پر تارک صاحب آج جواب نہیں دے سکیے ٹھیکے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے